انگیر جدون صاحب یہ بتائیے گا کیا پشاور ہائی کورٹ اسلام آباد میں موجود الیکشن کمیشن کو حکم دے سکتا ہے کیا الیکشن کمیشن اس حکم کا پابند ہوگا دیکھیں آج جو ان کا کیس تھا پشاور ہائی کورٹ پہ انہوں نے کیس کیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہمیں اس پہ کوئی میرٹ پیٹیسین نہیں پاس کر سکتے کیونکہ میٹر پینڈنگ ہے پیٹیشن کر دی تھی ابھی جب یہ کوئی فیصلہ آئے گا تو پھر ان کی پیٹیشن بنے گی آئی کورٹ کے جو بھی جرسٹریکشن ہوگی ان کی جیدھر چاہیں گے پوری پشاور میں ادھر بھی کرتے ہیں ابھی تو پری مچیر تھا بھی تو یہ کہ ان کا فیصلہ محفوظ تھا تو ان کو ڈیریکشن دے دیئے ہیں کہ آپ ان کا فیصلہ کریں تو کل آپ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے اور کیا ڈیریکشن جو ہے انہوں نے یہ دیئے کہ کل آپ اس کا فیصلہ کریں اس حوالے سے ان کا جو اپنا معاملہ ہے کہ سیشن کورٹ میں انہوں نے درخواست مسرد ہوئی تھی وہ انہوں نے کیوں نہیں ٹیک اپ کی ہے ابھی تک ڈیفنیٹلی پھر یہ آئی کورٹ میں جائیں گے اور کہیں گے ہم نے تو الیکشن کرا دیئے تھا تو اب انہوں نے کل ادم کرا دے دیئے تو اس کے بعد پھر آئی کورٹ ان کا کیس میرٹ پر سنیں گی کہ آیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بار بار کل ادم کر سکتا ہے تو پھر وہ سارا کیپٹر آئی کورٹ کے سامنے کھلے گا پھر آئی کورٹ کو اپنا فیصلہ دے گی کہ الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ میرٹ پر ہے یا الیکشن کمیشن کا آرڈر جو ہے وہ میرٹ پر نہیں بنتا پھر ڈیفنیٹلی آئی کورٹ میں ان کو جو بھی کیس سنیں گی اور اس کا آرڈر بھی آئے گا جانگیری صاحب اب دوسری جانب ہوا یہ ہے کہ بانی چیئرمن تحریک انصاف کو ناہل مطلب ان کی جو ناہلی کا فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا گیا ہے ان کے پاس اب مزید قانونی آپشنز کیا ہے کیا کوئی ان کے پاس لیگل ریمیڈی ہے مزید یہ دیکھیں جب ان کا یہ فیصلہ ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی جو سزا تھی جو کنوکشن کے اندر جو پنشمنٹ ہوتی وہ انہوں نے سسپینڈ کرا دی ابھی ان کا دوسرا جو ریلیف تھا وہ جو کنوکشن جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں حالانکہ اگر یہ چاہتے ہیں تو پوری اپیل کا ایڈیسی ہو جاتا کہ ان کی اپیل ایکسیپٹ ہوتی ہے یا وہ ان کی اپیل جو ہے وہ ڈیسمس کرتے ہیں یا کیس دوبارہ ریمانڈ کرتے ہیں تو اس طرح کا کوئی ایشیو نہیں بن سکا بلکہ انہوں نے کہا جی کنوکشن آپ سیٹسائیڈ کر دیں تو آبیس تیگر کنوکشن سیٹسائیڈ ہوتی تو پھر وہ ان کا الیکشن کا جو راستہ تھا نا کافی حد تک اموار ہو جاتا پھر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ وہ ان کو الیکشن کے پیپر سبمیٹ کرنے میں یا کوڈس کالیفیشن جو آلیڈی الیکشن کمیشن نے دی ہوئی ہے اس پہ ان کو روکا جا سکتا تھا کیونکہ بیس ہی ختم ہو جاتی تو وہ ہائی کورٹ نے دروازہ بھی فیلال بند کر دی ہے کہ ابھی یہ الیکشن جو ہے نا ابھی جو ان کے پیپر سبمیشن ہے اس پہ وہ یہ اتراز ضرور لگا دیں ہو سکتا ہے سبمیٹ بھی کریں لیکن وہ اتراز لگا دیں گے جی آپ جو ہے ہم آپ کے پیپر کے لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی کنویکشن آہ ہولڈ ہو چکے آئی کورٹ سے بھی اور پانچ سال کے لیے آپ جو ہے وہ آپ آہ یعنی چیرمن طریقہ صاحب کے پاس اب کوئی لیگل ریمیڈی نہیں ہے کوئی کانونی رسہ نہیں بچتا بس ان کا ابھی تو الیکشن کے والے سے تو نظر نہیں آ رہے کوئی لیکن یہ ابھی سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے تو ادھر بھی ظاہر ٹائم لگے گا پھر وہ وانیٹی فور اس کے اندر اپیل کرتے ہیں اس کی تو وہ ٹائم لگے گا جو بھی تو ابھی فلحال تو کوئی راستہ ہے ان کے لیے امیجیٹ نظر نہیں آ رہا ہاں سپریم کورٹ کو ان کو ریلیف کر دے تو اس میں اچھا تحریکہ صاحب نے ان کے عدالت میں ایک اور درخواست بھی دیا جدون صاحب کے ان کے لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے نومینیشن پیپرز نے ان کے ایکسپٹ ہو رہے یا کرنی نہیں دیا جا رہے کیا ایسی کوئی درخواست عدالت انٹرین کر سکتی ہے میرے حال میں ان یہ سپریم کورٹ ان کی پیٹیشن نہیں ایکسپٹ کرے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو یہ والی پیٹیشن الیکشن کمیشن کے پاس کرنی چاہیی تھی یا اپنا جو بھی ریٹرننگ افسر ہے جو اگر ظاہر ہے کوئی اگر کس جی پیپر سینے وہ دوبارہ سمیٹ کرتا ہے یا اس کو کوئی فورٹ فولی نہیں کرنی جاتا تو اس کا سب سے پہلا جو ریلیونٹ فورم ہے وہ جو جسٹرک ریٹرننگ افسر ہے وہ ہے اگر وہ جسٹرک ریٹرننگ افسر جو ہے وہ ڈریکٹلی الیکشن کمیشن کمیشن کٹر کام کر رہا ہے انڈرز الیکشن جی پیٹیشن ہوتا ہے تو وہ ایک قسم کا الیکشن کمیشن کو ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اگر وہ ان کی کوئی دادرسی نہیں ہوتی تو اس کے بعد دیفنیٹلی ان کے پاس پھر آئی کورٹ کا بھی فورم ہے اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی تاکہ ابھی پہلی ڈریکٹ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں یہ اصل ہے میرے حال میں ان کا جو بیک افت مائنڈ مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ بتانا چاہتے ہیں جی کہ ہم نے چیف کرسز کو بتایا تھا جی کہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے پھر یا یہ وہ ہے تو انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ایک قسم کا مطلب ہے ڈریکٹلی سپریم کورٹ کو ڈس کریڈٹ میرے حال میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی اب دیکھیں اگر آپ کے پاس آئی کورٹ میں ریمیڈی ہے ٹھیک ہے آئی کورٹ میں آپ کو ریلیف نہیں ملتا یا ان پہ آپ یقین نہیں کرتے تو چینل تو آپ کو وہی استعمال کرنے پڑے گا جو لی کے لیے ہے میری نظر میں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یہ انٹرٹین نہ کرے اور وہ کہہ یا آپ جا کے نیچے جو ریلیفنٹ فورم ہے اس پہ یہ بات کریں کہ آپ کو الیکشن میں ایک اپرچونٹی نہیں مل دی کیونکہ الیکشن کو ٹراسپیرنٹ اور فیر بنانا یہ جو ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے اگر وہ نہیں کرتا الیکشن کمیشن تو وہ ڈیوٹی یا تو پھر سپریم کورٹ اس کو کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنی جو ڈیوٹی ہے ایز پار کنسٹوشن جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہے اتروائز سپریم کورٹ وہ ہے الیکشن میں انٹریفیرنس نہیں کر سکتی ہے بہت بہت شکریہ جدون صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا